تو پھر میں پرسنلی اپنی چھوٹی بہن سے اس کو ساتھ لے کر میں لاؤر لے گیا ماں اس کو چچا کو بلایا امرسر سے بلایا پھر اس کے عوالے کیا اور اس طرح اس کو واپس کچھ وہ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں انہوں نے بھی عوال ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی یعنی ڈوگروں نے ڈوگروں کی بات ہوں جی کہ ڈوگروں کی بات ہوں جی کہ ڈوگروں پرائم انسٹر اور فوجی میرے گھر ہے جب ہم ادھر باغ دور کر رہے ہیں میرے گھر ہے تو میری والدہ ان کی تحفیت مجیوبہ نہ ہو گئی تو اس دور میں تو ان کے پاس آئے اور ان کو آ کے کہا کہ آپ آپ سلانکر کھان اس کو گفتار کرنا جاتے ہیں آپ گفتار کروائیں پتہ ہوں کہ کیسے خیال میں آیا انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ تمہاری فوج اس کو نہیں گفتار کر سکتی تمہیں کمزور ہو تو کیسے گفتار کر سکتی تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا وہ پرائم انسٹر انہیں دیکھا اور جس کے پاس جتنے پیسے تھے دس رپے تھے بیس تھے پچاس تھے تین چار سو رپیہ وہ میری والدہ کے آگے رکھ کے وہاں سے چلے اسے پرائم انسٹر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے نہیں یہ خاتون کہ ہماری فوج اس کو پکڑ سکتی تو یہ کہاں سے بچاری اس کو پکڑ رائیں تو ان کا جانتک تعلق ہے انہوں نے ہمارے لوگ ساتھ کی تک دیس ہنسی دکھائی مردمانی لڑائی کیا ہاں مردمانی لڑائی کیوں تھے دوگرے بڑے بہادر تھے لڑنے میں وہ یہ اندوستانی فوج کی طرح ضلیر کمینے لوگ نہیں تھے وہ بڑے بہادر لوگ تھے اور انہوں نے بڑے بہادری سے بے جگری سے لڑائی کیا ہمارے ساتھ جب کی اور جب ہمارے قبضے میں آگئے تو ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سمیت کی لڑتے تھے ہم جب تک لڑتے تھے بلکہ یہ ریزت تک جگہ ہے تو وہاں اتفاق سے ہمارے ساتھ کچھ لوگ سے فوجی ریٹائر اور ادھر بھی کچھ لوگ سے یہ جو اکٹھے رہے تھے کہیں پڑے میں تو ان کو پتہ لگیا کہ ہمارے پاس لڑکا تھا یہ نات پڑا کرتا تھا کالا خان اس کا نام تھا تو پھر یہ لڑتے رہتے تھک جاتے تو آواز دے کہتے کہ کالا خان یار کوئی نات ہی سنا دو تو وہ نات سناتا رہا تو اب تل رائی بند رکھتے ہو تو یہ بہادری سے لڑائی لڑی کی ہے یہ کوئی ایسے کبھی نے بند سے لڑی شریف پدماس تھے آپ پدماس تو نہیں کنے شریف جو آپ نے علاقے کے لیے لڑ رہے تھے دے وہ اس کو ہمارے ہاں یہ ٹرمینالوجی ایس کیلئے ہے کہ مقصد کسے لڑ رہے تھے ان کو ہم وہ مقصد کے لیے لڑ رہے تھے ان کو سمجھتے ہیں ہماری زمین ہے ہماری زمین ہے ہماری حقبران ہیں تو اللہ رجی اصلہ کی کیوں نہیں یہ کو ہم نے بتا دیا سر و ابھی آپ نے فرمایا کہ پیلا انکاؤنٹری یہاں ہوا جو میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ نے کلی کولی یہاں چلائی مجھے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں انہوں نے کلی کولی اجزہ میں چلائی تھی اس کو آپ دوسرے لیشے میں چلائیں یہ باقی ہے کہ میں نے جو کولی چلائی وہ چلائی تھی اس میں 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 نے ایمبوش رکا کے پھار کیا تھا انیس نسم پر انیس سو پیچھاکی کو آزار تشمیر کے وزیر آزار کا سید کی بھی پر انٹرکن کا ایسا کیجئے پاکستان میں آزاد کشمیر اور ہندوستان میں اوکیپائیڈ کشمیر کہے جانے والے سٹیٹ کے پرائم منسٹر سردار خیوم جنتا کی عدالت میں حاضر ہو عدالت کی کاربائی شروع کی جائے سردار محمد عبدالقیون خان جمہو اور کشمیر کے اس حصے کے پرائم منسٹر ہیں جسے پاکستان میں آزاد کشمیر اور ہندوستان میں پاک اوکیپائیڈ کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے سردار کشمیر نے اپنا پولیٹیکل کریئر آزاد جمہو اور کشمیر مسلم کانفرنس سے شروع کیا صرف تیس سال کی عمر میں انیس سو سنتالیس ارتالیس کے دوران کشمیر کے ڈوگرہ رولرز کے ریکارڈز میں انہیں دیش دروہی قرار دیا گیا تو پاکستان میں سردار خیوم کو مجاہد اے اول کہا گیا انیس سو چھپن میں سردار خیوم آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بنے لیکن آٹھ مہینے بعد انہیں استیفہ دینا پڑا انیس سو اکسٹھ میں انہیں مسلم کانفرنس کا پریزیڈنٹ بنایا گیا کچھ سالوں بعد سردار خیوم نے کشمیر لیبریشن کے لیے المجاہد فورس بنائی انیس سو سکتر میں یہ ایک بار پھر پاک اوکیپائیڈ کشمیر کے پریزیڈنٹ بنے اب تک سردار خیوم چار بار یہاں کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اس دوران پاکستان کی سرکاروں سے ڈفرنسز کی وجہ سے انہیں کئی بار ہٹایا گیا اور کئی بار جیل بھیجا گیا انیس سو اکیانوے میں سردار خیوم آزاد کشمیر کے چوتھے پرائیم نیسٹر بنے پچھلے کچھ سالوں سے سردار خیوم کشمیر کا مسئلہ نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پر اٹھاتے رہے ہیں آپ کی عدالت میں سردار محمد عبدالکیوم خان اپنے مقدمے کی پیروی خود کریں گے جج ہے دبائی سے پبلش ہونے والے خلیج ٹائمز کے اسسسٹنٹ ایڈیٹر ماہر علی اور جنتہ کی اور سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے رجت شرمہ آپ کی عدالت میں سردار محمد عبدالکیوم خان پر ارضام ہے کہ صرف نام کے لئے آزاد ہیں جو لوگ آزاد کشمیر کو یا پاک اکیپائیڈ کشمیر کو بہت وقت سے واش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف نام کے لئے آزاد ہیں اصل میں اس کا نام غلام کشمیر اور آپ کا نام غلام پرائیمیسٹر ہونا چاہیے ہیں لیکن شرمہ جی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آزادی آزاد کشمیر کے اندر ہے خود ہندوستان اور پاکستان کے صوبی کے اندر بھی اتنی آزادی نہیں ہے سردہ صاحب یہ سچ نہیں ہے کہ جب اسلام آباد میں سرکار بدلتی ہے وہاں ایکویشنز بدلتے ہیں تو کشمیر ہاؤس میں بیٹھنے والا بھی بدل جاتا ہے ایسا بھی کبھی کبھی ہوا ہے مگر وہ ہماری اپنی نعرائکی سے ہوتا ہے آپ دارتے تو نہیں بول رہا پاکستان صاحب وہ تو میرے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ڈرتا ہوں کا نہیں ڈرتا ہوں دیکھے 1961 میں ایج کشمیر صاحب جب پریکرین تھے ان کو صرف اس لئے ہٹا دیا گیا ہے چونکہ وہ آزادی کی بات کرتے تھے اور پاکستان کے ساتھ رہ کر کہ ان کی بات نہیں دلتے تھے چونکہ یہ بات بھی آپ کی واقعہ تم سے ہی ہے فرشیر صاحب نے ایک بلکل نئی فکر شروع کر دی تھی جس فکر کے خلاف آزاد کشمیر تھا آزاد کشمیر کے لوگ تھے اور ان کو اس الیکشن میں مسترد کر دیا تھا اس کے بعد تو اس لئے وہ ان کو ہٹانا پڑا تھا پراچی سے ایک آوٹلوک نام کا بکلی نکلتا ہے ریپوٹیڈ افکار 1964 میں جب انہیں ہٹایا گیا تو اس نے لکھا کہ پاکستان کی سرکار کو صرف پرائی مینسٹر اور پریسیڈنٹ چاہیے آزاد کشمیر تھے یہ کسی نے اس طرح میرے ساتھ سلوک نہیں کیا نہ میں کرنے دیتا ہوں نہ میں اتنا کمزور ہوں کے کرنے دوں خدا کے پر یہ تو اپنے میرٹ کی اور اپنے کام کی بات ہے جو دوسروں کے اسے بنائے سے بنتے ہیں وہ ہٹائے بھی جاتے ہیں اور جو اپنی نئے سے بنتے ہیں ان کو ہٹانا بہت مشکل کام ہوتا ہے آپ کو بھی تو موقع دیکھتی کچھ بار ہٹا دیا جائے ہیں میں اپنے ترم پوری کر کے ہٹا ہوں بلکہ میں اپنے ترم سے چھ مہینے زیادہ لے کے ہٹا ہوں خدا صاحب یہ سچ نہیں ہے کہ کلام آباد میں یہ سرکار ہوتی ہے اس کی کنوینینس کو تب ہی پھر آدمی وہاں بیٹھ سکتا ہے دیکھیں یہ بات ماننی چاہیے کہ تاکستان سرکار ہمارے دنوں قریب ہیں اور ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں ان کے ساتھ کہ ان کی کنوینینس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے لیکن خدا یہ سچ نہیں ہے جو کنسٹیوشن ہے سمیدان ہے آزاز کشمیر کا اس کے تحت کوئی بھی آدمی پرائیم منسٹر ہو یا پریزنٹ ہو یا پھر ایمیلے ہو اس کو پاکستان کی سرکار کی جو آئیڈیلوزی ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا یہ پاکستان سرکار کا قصور نہیں ہے اگر یہ قصور ہے تو میرا ہے کیونکہ میں نے انیس سو قطر میں جب میں پریزنٹ ہو گیا تو میں نے آئین میں یہ شک داخل کی اور یہ کوئی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے پارٹیز کی طرف سے کسی کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں یہ میں نے کی تھی اور میں نے اس کو کی تھی اگر یہ نہیں کرتے تو ہمارے ہاں بھی بنگلہ دیش کی طرح ایک تحریک چل پڑتی چلنے کرتی جس سے کہ ڈسکربنس ہوتی تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے میں نے کیا تھا جائے اس لیے کیا کہ آپ کی کرسی سلامت رہے اس کے بعد میں سے کرسی پر رہنی پر آرہا عطا دی گیا مجھتے قید دی ہو اس کے بعد یہ کرسی کا سوال نہیں تھا بلکہ میں نے میں بلیو کرتا ہوں اس بات پر کہ آزار کشمیر اگر سٹیبل نہیں ہوگا کیسی طور پر تو اس کا بہت نقصان ہوگا دونوں طرف نقصان ہوگا کیسی سٹیبلیٹی ہے ستار صاحب کی سرکار آپ کی ہو لیکن اس میں چیف سیکسٹری کون ہو یہ اسلام آباد ڈیسائیڈ کرے کیونکہ پولیس کون ہو یہ اسلام آباد ڈیسائیڈ کرے مگر نہیں وہ ڈیسائیڈ وہ نہیں کرتے وہ ڈیسائیڈ ہمارے مشورت سے کرتے ہیں اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تعلق اگر نہ ہو تو پھر ہم بلکل ایرادہ ایک انٹیٹی بن جائیں گے اور ایرادہ انٹیٹی اگر بن جائیں تو پھر وہی فساد اور وہی جگرے یہ ساری شروع ہو جائیں گے جیسے کہ بنگلہ دیش میں ہوئے اور اس سے پھر ڈسٹرابنس ہو جائے گی نہیں لیکن آزادی نہیں ہے اپنی طرح سے سرکار چرانے کی جو کشمی کانسل ہے اس کا دفتر بھی اسلام آباد میں ہے جو ایڈوائیزر ہیں اس کی سرکار کی پرائیمنس ہیڈ ہے پرائیمنس ہیڈ ہوتا ہے کانسل کا اور کانسل کے اختیارات لیبیٹڈ ہیں آزاد کشمی کے اندر ان کو آئین سازی کا قانون سازی کا کوئی اختیار نہیں ہے